یہ چلتے ہیں مسلم لیگنون کے رہنمہ آیاز صادق میو اسپطال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جہاں کوئی ڈیمیج ہوا مگر بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے یہ ایسی چیز کیوں ہوئی بلال جیسے انسان میں جو کہ نہ گارڈ نہ سیکیورٹی نہ اس طرح محلہ میں پھرتے تھے اور نہ صرف وہ پھرتے تھے بلکہ باقی ہمارے جتنے دوست بھی ہیں ان میں شاید ہی کوئی ہو جس نے کوئی گارڈ اور گنمین یہیے رکھے ہو چونکہ یہ ہمارا شہر ہے ہمارے لوگ ہیں چاہے ہمیں اپوز کرتے ہیں چاہے ہمارے مخالف بھی ہیں مگر ان سے بھی کوئی اس طرح کی لاغت بازی نہیں ہے اور بلال صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں تو خود حیران ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا میں تو لوگوں کو منع کرتا تھا کہ کوئی ویپن اپنے ساتھ مت رکھے تو یہ ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں کے چل رہے ہوں گے اور یہ لوگ جو تھے ان کی ایکٹیوٹی جو ہے کچھ گھنٹوں کی جو پہلے کی تھی اور بعد کی وہ مانٹر ہوئی ہوگی اور یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے وہ ان ایسے انسیڈنسز روکنے کے لیے لگے تھے مگر امید ہے کہ وہ ٹھیک ہوں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جل سے جل پتا چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بے گناہ ایک پبلک ریپیزنٹیٹیف پر ایک حملہ کیا جو کہ ایک بڑا غیر مناسب ٹرینڈ ہے اس میں حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے کنٹرول میں لائن آرڈر ہے یا نہیں ہے سردار صاحب یہ بتائیں پنجاب کا دار الحکومت وہاں پر ایک ایم پی اے اگر محفوظ نہیں ہے تو عوام کہاں پر جائے تو اس وقت مقدمہ درج ہو چکا ہے سردار صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہ حلقہ ہے جو میاں نواز شریف کا اپنا حلقہ ہے یہ میاں نواز شریف ہمیشہ ایسی حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے تو کیا کہیں گے کہ عوامی نمائندوں کو اس طریقے سے گولیاں مار دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ فرام کریں اور ذمہ دار حکومت ہوگی اگر وہ ان لوگوں کو نہ پکڑ سکی تحفظ بھی فرام کرنا نمائندوں کو بھی اور عوام کو بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے اسی لیے لگے تھے کہ ایسا کوئی انسیڈنس نہ ہو اور جو آدمی کہیں کچھ کر کے چلے اس کو رستے میں پکڑ لیا جائے تو میں یہ حیران ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو جو مانٹرنگ ہو رہی تھی سی سی ٹی وی کیمرے پہ انہوں نے جب یہ انسیڈنس دیکھا تو انہوں نے اس کو رات تک کیوں نہیں اسی وقت کیوں نہیں مختلف جگہوں پہ پکڑ لیا جبکہ پورے شہر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے سی سی ٹی وی کیمرے بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ چل بھی نہیں یا نہیں یا یہ سی سی ٹی وی کیمرے کی جو شہباز شریف صاحب یہ جال پھیلا کے گئے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے تاکہ لائن آرڈر عوام کو ملے اس کا بھی ایک آرڈٹ ہونا پڑے گا دیکھیں یہ تو ایک سٹنگ ایم پی اے کے ساتھ ہوا مگر کوئی شہری ہوتا اس کے ساتھ یہ ہونا جو ہے یہ بہت غیر مناصر ہے اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پکڑے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب سی سی ٹی وی کیمرے ہر موڑ پہ لگے ہیں ہر کھمبے پہ لگے ہیں تو یہ جب گولی چلا کے وہاں سے چلے تھے ان کو اگلے سٹاپ یا اس سے اگلے سٹاپ چونکہ ان کا مانٹرنگ روم ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ کس طرح نہیں پکڑے گئے وہ کیسے نکل گئے یہ کس کا فیلئر ہے یہ اس حکومت کو بھی جواب دینا پڑے گا اور آئی جی صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ ایک جگہ سے آگے نکل گئے شکریہ